بھئی پچیس سال کی عمر میں حضور کی شادی ہوئی ہے چار سال تک کوئی اولاد نہیں کس نے کہا ہے کہ کوئی اولاد نہیں یہ مجھے دکھاؤ نا کہاں لکھا ہوا ہے کہ چار سال تک اولاد نہیں ہوئی میں نے پڑھا تھا تم وہ حدیث لے کے آؤ جس میں لکھا ہو کہ حضور کی شادی ہوئی چار سال تک اولاد نہیں ہوئی اچھا ایک منٹ کے لیے چار سال تک بھی اولاد نہ ہو تو پچیس سال کی عمر تھی چار سال اولاد ہے حضور کی عمر میں تیس سال ہو گئے تو ترپن سال تک تو حضور کی وہی بیوی رہی ہے حضور باقی نبوت ملی چالیس سال کی عمر میں مکہ سے تشریف لے گئے ترپن سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد تمام اولاد جو ہے وہ بیوی حبیبی خدیجہ سب سے پہلے اسلام لانے والی ہے یعنی جب نبوت ملی تو بیوی زندہ ہے بلا وجہ وہاں کرنے کی یعنی تم نبی کی بیٹیوں وہ کس کی بیٹیاں بناو گے ایمان سے لکل جاؤں گے حضور کی چار بیٹیاں ہیں تین بیٹے ہیں بیٹے فوت ہو گئے اور بیٹیوں میں سے رکیہ انہیں کرسوم زینب اور سب سے چھوٹی بیٹی بیوی فاطمہ ہے وہ تینوں بیٹیاں بھی حضور کی زندگی میں فوت ہو گئے بیوی زینب عمر بن العاز کی بیوی تھی اور رکیہ انہیں کرسوم حضرت عثمان کی بیوییاں تھی یک کے بات دیگرے اور بیوی فاطمہ حضرت علی کی بیوی تھی حضرت علی کی بیوی تھی اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کاش میں اور بیٹی ہوتی میں عثمان ہو دیتا ہوں بلا وجہ ایسے ایسے یہ بھی وہی شیطانی حملہ ہے نا کہ دماغ میں شیطان میں ڈال دیا کہ جی حضور کی عمر پچیس سال تھی کہ کتنی لڑکیاں کیسے ہو گئے یہ کیا بات ہے بھئے یہاں لاکھ اومدیں موجود جنگا ہر سال گھر میں بچہ بیدا ہوتا ہے ابھی پہلا بچہ دور پی رہا ہے دوسرا آگیا کہتے ہیں جی کہ حضور کی شادی کی عمر پچیس سال ہے ٹھیک ہے نبوت ملنے سے چار سال قبل نبی پاک نے تین بیٹیوں کی شادی کر دی تو پچیس سال نبوت تو ملی چالیس سال میں کتنے حساب بھائی کے بچے گئے ہاں نہیں ہاں جی کیا پندرہ سال میں تین بچے پیدا نہیں ہو سکتے عجیب واقع ہے تمہاری ہر سال بھی اگر ایک بچہ ہو تو پندرہ سال میں پندرہ بچے ہو جانے چاہیے پتہ ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تین بیٹیاں کہتے پیدا ہوئیں وہ صرف تین بیٹیاں نہیں تین بیٹے بھی تھے اور چار بیٹیاں عدود صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی پہلی اولاد بیٹے تھے بعد میں بھی بھی جنب تھی پھر چیہ وہ میں گرسوں سب سے چھوٹی بھی بیٹی فاطمہ